کامیابی انسان کی خواہش پر نہیں بلکہ اس کی محنت پر منحصر ہوتی ہے انسان کی محنت ہی اس کی کامیابی کی کہانی لکھتی ہے ورنہ اچھے سے اچھا ایڈیا بھی پھیکا پڑ جاتا ہے ایک تاجر کے طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بزنس کی بہتری اور اسے آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں روزگار پاکستان یوٹیوب چینل کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب بزنس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی عادتیں چھوڑنا پڑتی ہیں جنہیں چھوڑنا ناممکن سا لگتا ہے لیکن انہیں چھوڑے بغیر آگے بڑھنا بھی ممکن نہیں ہوتا سب سے زیادہ ضروری ہے انعداد سے بچ کر رہنا جو آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اپنی قابلیت کو نکھاریں سب پر روپ جمانے اور حکم چلانے سے بچیں مدد مانگنے میں نہ ہچکچائیں آج نہیں کل اس عادت سے دور رہیں خود کو کامل سمجھنا کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہے اپنا تقابل دوسروں سے نہ کریں شکایتیں کرنا بند کر دیں فضول اخراجات اور آدات سے دور رہیں چلیے ان آٹھ پوائنٹس کو پھر سے دیکھتے ہیں اپنی قابلیت کو نکھاریں آپ اپنی قابلیت کے بل پر ہی دنیا جیت سکتے ہیں اپنے بزنس کو جتنی اچھی طرح آپ خود سمجھتے ہیں اتنی اچھی طرح کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ایک تاجر کے طور پر آپ خود ہی اپنے سب سے بڑے دوست ہیں اور سب سے بڑے دشمن بھی سوج بوجھ کے ساتھ اٹھایا گیا آپ کا بہترین قدم آپ کو انچائیوں تک لے جا سکتا ہے لیکن وہی قدم اگر غلط پڑ گیا تو آپ کی ساری محنت پر پانی پھرنے میں دیر نہیں لگے گی اور سب ختم ہو جائے گا ایسے میں ضروری ہے کہ آپ اپنی قابلیت کو نکھاریں اپنی قابلیت کے بل پر ہی آپ دنیا جیت سکتے ہیں سب پر روب جمانے اور حکم چلانے سے بچیں اگر آپ حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو کامیاب بنائیں اور اپنے اندر سے صرف میں اور میرا اس جذبے کو نکال دیں دوسروں پر حکم چلانا کسی کام کو اس کے آغاز میں ہی ختم کر سکتا ہے مدد پانگنے میں نہ ہچکچائیں اگر آپ کامیابیزنسمن بننا چاہتے ہیں تو کسی بھی کام کو اکیلے کرنے سے بچیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنائیں اور آگے بڑھ کر مدد مانگیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں مدد مانگنے کے قابل نہیں لگتا وہ ہمارے بہت کام آتا ہے کامیاب ہونا ہے تو اکیلے کام کرنے کی عادت کو چھوڑنا ہوگا یاد رکھیں کسی سے مدد اور مشروع مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے جب آپ مدد مانگنے کے لیے آگے آئیں گے تو ایسے بہت سے دوست ساتھی اور جان پہچانوارے مل جائیں گے جنہیں آپ کے کام آنے میں خوشی ہوگی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ٹیم کی مدد سے کامیابی حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اکیلے میں کامیابی پانا بہت مشکل لہٰذا ہر ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال کر بے وجہ مشکلیں بڑھانے کی گلتی کبھی نہ کریں آج نہیں کل اس عادت سے دور رہیں چیزوں کو ٹالتے رہنا انسان کی فطرت ہوتی ہے لیکن جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات سے دور رہتے ہیں ان کے لیے آج کے کام کو کل پر چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا وہ آج کرنے میں یقین رکھتے ہیں کاروبار چلانا کوئی مزاق نہیں ہوتا کام کو ٹالنے کی عادت آپ کے کاروبار پر منفی اثرات ڈالتی ہے اور آپ کو آپ کی منزل اور ٹارگٹ سے دور لے جا سکتی ہے خود کو کامل سمجھنا کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے کوئی بھی شخص کامل نہیں ہوتا ہر کسی سے گلتی ہو سکتی ہے ہر کوئی کبھی نہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے لیکن ایک کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے زندگی چاہے کتنی بار بھی گرائے گر کر اٹھ جانے کا جنون ہی کامیابی کا سب سے بڑا نشان ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خود کو کامل سمجھنے کی گلتی کبھی نہ کریں کیونکہ خود کو کامل ظاہر کرنے کی گلتی میں آپ ڈسک کے زد میں آسکتے ہیں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا آتا بھی نہیں جسے خود کو کامل ظاہر کرنے کے لیے آپ اپنے کندھوں پر خامخواہ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں ہمیشہ دوسروں سے سیکھنا چاہیے اور اپنی گلتیوں سے بھی اپنا کمپیریزن دوسروں سے نہ کریں کامیاب لوگ دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں آپ ان سے کامیاب ہونا تو سیکھ سکتے ہیں لیکن ان کی طرح بننے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر شخص اپنے آپ میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور کسی کے جیسا بننے کی کوشش میں وہ اپنی حقیقی شخصیت بھی کھونے لگتا ہے دوسروں کو مثالی مانیں لیکن اپنا ان کے ساتھ تقابل کبھی نہ کریں دوسرے تحریک لینے کے لیے ہوتے ہیں جس دن آپ اپنا موازنہ کرنے لگیں گے اس دن سے ایک عجیب طرح کی مایوسی کو آپ اپنے اوپر تاری پائیں گے شکایتیں کرنا بند کر دیں اگر آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی بات سے شکایت رہتی ہے تو اپنی سعادت کو چھوڑ دیں ہمیشہ شکایت کرتے رہنے سے آپ صرف چیزوں کے منفی پہلوں پر غور کرتے ہیں اس سعادت کی وجہ سے آپ کبھی کسی کی تعریف نہیں کر سکتے حیثے میں دوسرے لوگ کچھ وقت کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو شکایت کرنے سے پہلے دوسروں کے امتیازات اور خصوصیات پر توجہ دیں فضول اخراجات اور عادات سے دور رہیں بازار تو ہمیشہ بکنے کے لیے تیار رہتا ہے ہر دن وہاں کچھ پرانا ہو جاتا ہے اور کچھ نیا آتا ہے لیکن ہر نئی چیز کی پیچھے بھاگنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا یہ سمجھداری نہیں ہوتی جتنی زیادہ یہ بات گھر چلانے کے لیے لگو ہوتی ہے اتنی ہی بزنس چلانے کے لیے بھی چونکہ آپ ایک سٹارٹ اپ میں کاروباری کا کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ کو ان عادات سے دور رہنا ہوگا جو آپ کی جیب خالی کرنے کے کام آتی ہیں